نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فاقہ مانگ کے لیے یا اللہ ایک وقت روٹی دے ایک وقت کا فاقہ دے مانگ کے لیے نبی پاک مانگ کے حضرت عبور عرب فرماتے ہیں مجھے بھوگ لگی میں حضرت عمر کے پاس گیا ان سے مسئلہ پوچھا ان کا رواج تھا جب میں مسئلہ پوچھتا تو پہلے روٹی کھلاتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسی آبی حضرت عبور عرب رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر سے مسئلہ پوچھا میں نے کہا حضور مسئلہ بتائیں تو کہتے ہیں پہلے ان کی عادت تھی جب میں مسئلہ پوچھتا تو روٹی بھی کھلاتے ہیں آج انہوں نے مسئلہ ہی بتایا ہے روٹی کو یہ کھلائی تو مجھے کہنے لگے پورا راتو سوچتا ہوگا روٹی نہیں اس نے پوچھی تو نے کب سے کھانا نہیں کھایا میں نے کہا آج صبح سے تو جنابی عمر کہنے لگے میں نے کل صبح سے نہیں کھایا چل ابو بکر صدیق کے گھر مسئلہ پوچھتا کہتے ہیں کہ میں ابھی صدیق اکبر کے دروازے پہ گئے جا کر کے ان سے مسئلہ پوچھا ان کی بھی عادت تھی جب کوئی مسئلہ پوچھنے جاتے تو دسترخان بچھا لیتے کہتے ہیں آؤ روٹی بھی کھلاتا ہوں مسئلہ بھی بتاتا ہوں کہتے ہیں گئے ہیں تو انہوں نے بھی مسئلہ بتایا روٹی کوئی نہ پوچھی تو کہنے لگے عمر ابو رہ رہا تم لوگوں نے کل پرسوں سے نہیں نہ کھایا ہوگا پر ابو بکر کو چار دن گزر گئے تھوڑا سا دودھ ملا ہے یا خجور ملی ہے روٹی کوئی نہیں ملی چلو در رسول پہ چلتے آؤ حضور کی بارگاہ کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آئے حضور نے چیرے دیکھے قریب سے مسئلہ نہیں پوچھنا پڑا میرے مصطفیٰ قریب نے فرمایا بھوگ لگی ہوئی ہے تم تینوں کو تین چار دن ہو گئے اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے پورا آفتہ ہو گیا ہے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ ہے مومن کا بے ذریع سے نہیں فرمایا حضور نے تین دن بیٹھ گئے چلو میرا بے تکلف سے آبیہ اکل ایسا منساری وہ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں جن کو میرے نبی پاک خود کہتے تھے کہ تیری فلانی ذمہ داری ہے اس زمانے کا تو کسی کو کہہ دیا جائے یہ تیری ذمہ داری ہے تو کہتے تھے یہ تو پھٹیکٹ ڈالنے لگے یہاں تو تو شوٹی کر دیا نہیں چاہیے خوش ہوتے تھے سیابا کے ہماری ذمہ داری لگی کہتے ہیں حضرت ابو لحسن منساری کے گھر گئے نبی پاک نے فرمایا بھوک پڑی لگی ہے کھانا لا کہتے ہیں حضور نے اسے کہا تو اس آدمی کو تو بجہ دی ہو گیا اس نے کہا میرے اتنے نصیب کہ حضور کا یہ کھانا کھلا آؤ دیکھو دنیا والوں آج جو سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ میرا مہمان بنا ہوا ہے فرماتے ہیں وہ دھوڑے گئے بکری اٹھائی زبا کی بی بی کو کہنے لگے روٹی تیار کر ادھر خجوریں توڑی انگور توڑے کہنے لگے حضور آپ چب تک تنابل کریں تب تک کھانا پاک جاتا حضورت عمر کہتے ہیں روٹی پاک کے آئی بڑا پیارا گوشت بڑا اچھا سالن بڑا خوصورت خلوس والا کھانا فرماتے ہیں میں نے بڑا ہی کھایا نبی پاک نے نے ایک روٹی لی اور چھوٹی چپا دی تھوڑا تھوڑا سالن کونوں سے اور جب نبی پاک نے کھا لیا تو حضور کی آنکھوں میں آسو آئے حضرت عمر کہنے لگے حضور روئے کیوں نبی پاک نے فرمایا سوچتا ہوں سات دن کے فاقے کے بعد کھایا ہے پر ڈرتا ہوں رب اس کا حساب پوچھے گا تو جواب کیا سے دینا ہے اس کا حساب بھی تو دینا ہے نا جو کھایا ہے تو حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں کچھ چیز تھی زور سے زمین پر ماری کم مابوبہ سات دن کے بعد بھی روٹی کھائے تو حساب دینا ہے نبی پاک فرمایا لگے کہ عمر میں مالی کہنا تو جب دیتا ہے تو حساب نہیں لے سکتا حساب تو دینا ہے حساب تو دینا ہے تیاری رکھو صحابہ بھائی کرام فرماتے ہیں ہم نے ارادہ کیا کہ آج کے بعد پھر فاکے کرے گی کم کھائیں اس لیے کہ حساب دینا ہے میرے بھائی وہ فاکہ کشی کرتے تھے ڈرتے تھے وہاں تو لوگ کھا کے بیمار ہے کھاتے جا رہے ہیں سوتے جا رہے ہیں سوتے جا رہے ہیں سوتے جا رہے ہیں